السلام علیکم کچھو ریٹس کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آئیں ایمی بی جیس کی نیکس میری لیسٹ کے حالے سے آپ کے ساتھ ایک لیٹس میری شیئر کرنے گا رہے ہیں یو ایچ ایس کی وی سی کی جانب سے ایک لیٹس سٹیٹمنٹ سامنے ہی وہ آپ کو سٹیٹمنٹ بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ کو یو ایچ ایس کی جو نیکس میری لیسٹ ہے اس کے حالے سے ایک ایتھینٹک نیوز بھی شیئر کریں گی بہت امپورٹنٹ ویڈیو ویڈیو میں آکے چلتے ہیں اگر اس سے پہلے کی امپورٹنٹ چیز کے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے سب سے پہلے میں اگر آپ کے ساتھ بات کروں نیکسٹ میری لسٹ کے حالے سے کہ نیکسٹ میری لسٹ کب ڈسپلی ہوگی تو اس حالے اگر اس میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے جانب سے کوئی پرویم کریٹ کیا جاتا ہے یا یو ایچ ایس کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ میری لسٹ ڈسپلی نہ کریں تو ہو سکتا ہے پرابلم ہو ابھی جو پریٹینٹیو ڈیٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آہ مندے والے دن یہ میری لسٹ ڈسپلی کر دی جائے گی دوسرا ایشو اپ گریڈیشن کے حالے سے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ لو میریٹ والے بچے جائیں وہ ہائی کالجز میں یا ٹاپ کے کالجز میں پہنچ چکے ہیں اور جن بچوں کا اگرگیٹ آپ کہہ جائیں کہ زیادہ ہے وہ باٹم والے میڈیکل کالجز بھی موجود ہیں اس کے حالے سے بقیادہ بچوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا بلکہ پیرنٹس نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا اور بقیادہ انہوں نے جا کے اسی یو ایچ ایس سے ملے تو ان سے کہا تھا کہ اس چیز کی طلاف ہی ہونی چاہیے یہاں پر اگر آپ نے یہ والی ویڈیو چیک کریں تو اس میں میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ تمام چیزیں جو آپ کی میری لسٹ لیٹ ہوئی یہ تمام کا تمام پاکستان میڈیکل کمیشن کی کہنے پہ ہو رہا ہے اور وہ یو ایچ ایس کو جو ہے آپ کہہ لیں کہ باؤنڈ کر رہا ہے کہ وہ نہ تو میری لسٹ دسپلی کرے اور نہ ہی بچوں کو اپگریڈ کرے اس حالے سے بقیادہ افیشل سٹیٹمنٹ سامنے آگئی ہے یو ایچ ایس کے وی سی کی جانب سے جس میں انہوں نے کلیرلی منشن کر دیا ہے کہ یہ تمام کا تمام جو ہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی کہنے پہ ہو رہا ہے آگے ویڈیو میں چل کے آپ وہ سن نہیں سکتے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے گب یہ پہلے والی میری لسٹ دسپلی ہوئے تو اس سے دس دن پہلے تک ہم نے اس چیز کو ریزسٹ کرتے رہے بٹ بل آخر ہمیں آپ کہہ لیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور جو چیز انہوں نے کہی اس کو ہم نے منوان تسلیم کر لیا میں آپ کو مزید ٹائم زائر نہیں کرتا اور آپ کو لے کے چلتا ہوں سٹیٹمنٹ کی جانب جو پاکستان میڈیکل کمیشن منوان تسلیم نہیں کیا ہم نے اس کو بہت ریزسٹ کیا جس میں دس دن لگے اور ہم نے نیومریس خط لکھے اپنے کلیگز کو پاکستان میڈیکل کمیشن میں اور ان کو ریپریزنٹیشنز کی پرسنلی ان کے میٹنگز کی اور ان کو ہم نے یہی کہا کہ اس چیز کو کرنے سے ہم میرٹ کفی حد تک وائلیٹ کریں گے ہم اسی چیز کو دوبارہ پی ایم سی کے پاس جا رہے ہیں دوبارہ ان کے پاس ان کی گزارشات کٹھی کر کے لے کے میں خود جا رہا ہوں میں خود ان کو کانٹیکٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈلی اس پہ جو عمل درامت ہے اس کو واقع موسیقی